السلام علیکم انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لکھیں تو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مرگرہ ہل اسلام آباد ہے یہ راستہ دراصل شادرہ ویڈیج کی طرف جاتا ہے شادرہ کے معنی ہیں دوز آف کینگ یہ جگہ اسلام آباد سے کاردی آزنگ ایورسٹی کی طرف جاتے ہو آتی ہے اور انتہائی آسان راستہ ہے اگر آپ چاہیں تو گوگل میپ کی تھرو بھی جا سکتے ہیں اس راستے میں آپ کو لازمی گھاڑی وہ کرانی ہوگی بائیک سے آپ سفر نہیں کر سکتے خیر میں آپ کو بتا رہی تھی اس راستے کے بارے میں اس راستے میں آپ کو ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی دیکھے گی اور بہت ساری گھائیں اور بھینسیں بھی دیکھیں گی جو کہ بڑے مزے سے کیٹ پوک کریں جیسے آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا اینویز بیک ٹو دو پوائنٹ یہ راستہ دراصل شادرہ آپشاہ کی طرف جاتا ہے شادرہ سے آگے آپ کو جانا ہے تو شمبر واتر فال آتا ہے شمبر واتر فال بھی ایک آپشاہ ہے کیونکہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ آپ جو ہیں آپشاہ کے انتہائی قریب ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے نہاں بھی سکتے ہیں لیکن لڑکے جا سکتے ہیں اس جگہ پہ لڑکیاں بلکل بھی نہیں جا سکتی یہ راستے بہت زیادہ پتھریلے ہیں خیر کچھ لڑکیں کو ایڈونجر کے بھی شوق ہوتا ہے وہ تو جا سکتی ہیں لیکن ہم جیسے گھریلی خواتین تو نہ ہی جائیں تو بہتر اور بچوں کو بھی لے جانے سے گریز کریں جگہ ہم پہ کیونکہ یہ راستے اتنے اونچے نیچے ہیں پتھریلے راستے ہیں یہاں پہ لڑکے ہی آرام سے جا سکتا ہے خیر شادرہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے اور محفوظ جگہ ہے لیکن دن کی روشنی تک شرات کی روشنی میں یا مغرب کے ازان کے بعد آپ اس جگہ پہ قدم بھی نہ رکھیں کیونکہ چوچگاری بہت ہوتی ہے زیادہ تر لوگ صبح کے وقت میں جاتے ہیں کیونکہ اس کا منظر بہت حسین ہوتا ہے نیلہ آسمان ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور پانی کا بہاؤ بھی بہت اچھا ہوتا ہے شادرہ کا موسم جو ہے اسلام آباد کے موسم ہی کی طرح ہے سردیوں میں بہت ہی شدید سردیوں گرمیوں میں بہت ہی شدید گرمی لیکن جہاں پہ پانی ہے اس لیے یہاں پہ ٹیمپریشر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جی یہ شادرہ ویلی ہے اس کے آس پاس مرگلہ پہاڑی کا سسلہ ہے جو میں اللہ تعالی کی حسین حسین منظر پیش کرتا ہوں اس جگہ کو دیکھ گیا کہ موسم بے اختیار نکلے گا اور کم اپنے رفت کی کون کون سلیمت کو جھتلا ہوگی میں آپ کو یہ ویٹر فور کا منظر اپر سے دکھا رہی ہوں کیونکہ اس کا نظارہ بہت ہی حقینہ اپر سے بیچ میں شادرہ کی آفشاہر ہے اپر میں اپر خلا نیولہ آسمان ہے اور نائے بینچان پہاڑی ایک سسلہ ہے اپر کیا فوق منظر ہے سبحان اللہ یہاں تو میں آپ کو ایک شعر عرض کروں گی نامِ خدا ہے ہر جگہ شکرِ خدا ہے کہیں کہیں شکرِ خدا ہو بھی اگر تو خوفِ خدا ہے کہیں کہیں شکریہ شکریہ بیٹ جائیں پی جگہوں پر اس جگہ پر نیچی سری کا پرستہ موجود ہے اونچائی سے نیچائی پہ اترنے کا منظر انتہائی حسین لگتا ہے سب سے پہلے یہاں کا پانی کا منظر دیکھ لیتا ہے یہ بہت خوبصورت اور حسین پانی ہے یہاں پانی میں بڑے چھوٹے اتر بھی پائے جاتے ہیں جو تھوڑے نکیلے بھی ہوتا ہیں اور سلپری بھی ہوتا ہیں ہاں پہلے ہم آپ کو ایک قصہ بتاتے ہو جانے ہیں اپنی بہن سائدہ کا اصل میں ہوا ہی ہوں کہ ہماری بہن کو بہت ہی شوق چھوٹا ہے ان کو پانی کے بیچ میں سے آگے جانے کا حالانکہ سائیڈوں پر رستے بنے ہوئے ہیں اس پوائنٹ پر لیکن ہماری بہن کا دلکہ ہے کہ پانی میں سے چل کے جائیں گی ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے خود تو وہ اتنی پھڑتی نہیں تھی کہ آرام سے کروس کر لیا اور ہم جو ہے پیچھے رہے ہیں بہرحال ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے گرتے پڑتے ایک پوائنٹ پر جا کر پہنچی گیا اور لوگ تو ہمیں دیکھ کے حسی رہے ہوں گے اس سے تو ہمیں بہت آیا اپنی بہنہ پر مزہ سرچ کروں تو پانی میں چل کر بڑا مزہ آیا ایک دوسرے کا سہارا لے کے تفریہ کرتے ہوئے بہت ہی مزہ ہے ہم آپ کو بھی مشورہ دیں گے کورنر سے چل کے نہ جائیں بلکہ پانی کے بیٹ میں سے چل کے جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کی گرپ کتنی اچھی ہے مگر یہ یاد رہے آپ کو جوگر ضرور پہننا ہے کیونکہ پتھر اتنے بڑے ہیں اس میں پاؤں پسننے کا ڈر ہے اس لئے ہماری طرف انڈو پڑکشن بہن کر جوتے نہ اتاریں کیونکہ کچھ ہی دیر میں آپ کو پتھر اتنے چھپیں گے کہ آپ کو دوبارہ جوتے پہننے پڑیں گے اس جگہ پہ آپ کو بیٹھنے کے لئے کورسی میں چارپائی دستیاب ہیں اور یہاں بھی ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آئے ہیں یہاں میں لگا ہے یہ سیٹنگ اریا جو ہے فری آف کاسٹ ہے لیکن نہیں جیسے ہی ہم بیٹھے ہی تھے انکل صاحب آگا پر سے نیچے ہوتل کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنے کے پیسے ہیں ہم نے بولا بھی انکل ہم کیوں پیسے تھے یہاں بیٹھنے کے یہ تو ایک پکنک پوائنٹ ہے انکل نے کہا چارپائی اور کورسیوں کے پیسے کون دے گا خیر کافی بحث کرنے کے بعد میرے شہر اور میرے بھائی جو ہیں وہ راضی ہو گئے پیسے دینے پر انہوں نے ہم سے چار سر روپے ڈیوانڈ کیا اور کہا بھی کہ آپ کہیں اور جائے کے جہاں پہ کم پیسے لگیں گے ہم نے کہا نہیں جہاں پہ پانی کا بہتے ہیں وہیں بیٹھیں گے پھر پھر ہم بیٹھ گئے اور ہم گھر سے مائنی سینوچ لکے گئے جو کہ بڑے مزے کیتے ہیں اور ہم اتنے بھوکے تھے کہ ہم نے سارے ہی کھا لیا اپنے ساتھ چپس اور کولڈنگ اور پانی وغیرہ ضرور لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ جو سرف کے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ سہی ہو یا نہیں اس لیے بہتر ہے کہ گھر سے لے کے جائیں اتنا پانی ہوا رہا وہاں پہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ چپس والے پکوڑے وہ بھی سرف کے جاتے ہیں ہم نے وہ پکوڑے کھائے جس میں آلو زیادہ تھا اور بیس انگم تھا لیکن مزے کے تھے کیچپ کے ساتھ کھائے بڑا مزایا یہاں پہ تھوڑا سا یہ جو ہوتل والے ہیں یہ بہت انگ کرتے ہیں بار بار آکے بیٹھ جاتے ہیں سر پہ ہم بولتے بھی کہ ہمیں نہیں لینا لیکن پھر بھی وہ ضد کرتے ہیں پھر مجبورا انسان کہتا چلو لے ہی لو تو ہم نے بھی لے ہی لیا سموسا وہاں پہ ایک خواہ منظر ہے جب آپ کچھ بھی وہاں پہ گھائیں گے تو وہاں پہ ایک بتخیں موجود ہوتی ہیں جیسے ہی کچھ آپ آرڈر کریں گے وہاں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں بھی شیرنگ کراؤ خیر میں آپ کو اس جلر کے بعد میں بتاتی ہوں اس جلر کے خوبصورتی کے ساتھ یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے نیلا نیلا آسمان نیچے پانی میں بھیگ ہوئے پاؤں نظروں کے سامنے وسیع پہا دلکش منظر پیش کرتے ہیں یہاں پر آپ کو پانی میں ہوس رائیڈنگ کی بھی سہولت میں اثر ہے آپ چاہیں تو سو یا دو سو پہ دیکھیں پانی میں ہوس رائیڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیمرو مین بھی موجود ہوتا ہے مقامی یہاں پہ بہت اچھی فیملیز کے لیے لیکن مرد حضرات کے ساتھ آئیں کیونکہ یہاں پہ کچھ مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے ہر جیتاں مرد ہوتے ہیں جو اور گروہ رہے ہوتے ہیں تو اکیلے جانے کا بلکو بھی نہ سوتے ہیں اپنے ساتھ اپنے شوہر یا اپنے بھائی وغیر کو ضرور لکھے جائیں یہ بہت ہی پیارا منظر ہے آپ اپنی آنکھوں سے کر جا کے دیکھیں گے اس کی خوبصورتی ہے آپ نے نہیں کیا